اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے آج میں بات کرنے والا ہوں میلی بگ پر اور میلی بگ کو کنٹرول کیس طرح کیا جائے یہ میرا ایک دھتھورا کا پودا تھا جس کو سپیکر کی طرح کی پھول لگتے ہیں لمبے لمبے سے اس کے اوپر بہت ہی اٹیک ہوا میلی بگ کا اور اس بار جو میلی بگ نے اٹیک کیا اس کے اوپر امیڈا کلوپیٹ کیمیکل نے بھی کام نہیں کیا ایما میکٹن کا سپریے بھی کر کے دیکھا اور بھی تین چار سپریے یوز کیے لیکن کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو یاد ہوگا میں نے قریب چھے مہینے پہلے ایک نیم اوئل کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ نیم اوئل کا ہم سپریے کی سارہ کر سکتے ہیں پتوں کے اوپر نیم اوئل سے کافی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس طرح کے فنگس میلی بگ سپائیڈر مائٹ ایفرز اور بہت سارے ایسے کیڑے جو مٹی کے اندر رہتے ہیں اور مٹی کو خراب کرتے رہتے ہیں اور جڑوں کو کھاتے ہیں ان سبی بیماریوں اور کیڑوں کے لیے نیم اوئل کا سپریے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے میں نے مارکٹ سے ایک شیشی خریدی تھی چھوٹی تھی جو کہ نوے روپے کی آئی ٹھنگ مجھے ملی تھی لیکن وہ پیور نیم اوئل نہیں تھا اس کا سپریے میں یوز کرتا تھا لیکن مجھے اچھا ریزرل نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے مجھے کیمیکل کا رخ کرنا پڑتا تھا لیکن اس بار تو کیمیکل نے بھی جواب دے دیا دین میں نے ایک سیمپل مگایا کسی سے نیم اوئل کا جو کہ پیور نیم اوئل ہے نیم کے بیجو سے نکالا ہوا تیل تو اس کو میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے سپریے کیا تو مجھے ہنڈر پرسنڈ ریزرل اس کا ملا اس پودے کی بہت بری حالت تھی اور اس کے علاوہ میرے میپل لیگ کی بھی بہت بری حالت تھی اب تو اس کی نئی گروہ شروع ہو چکی ہے قریب پندرہ دن پہلے بہت بری حالت تھی آپ ان پکچر کو دیکھئے تو ان کے اوپر بھی میں نے یہی نیم اوئل کا سپریے یوز کیا جو کہ ایزا سیمپل مگوایا تھا تو مجھے بہت ہی اچھا اور کمال کا ریزرل ملا کیونکہ پہلے جو میں نیم اوئل کا سپریے یوز کرتا تھا وہ اچھا ریزرل دیتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پیور نیم اوئل تھا ہی نہیں بس اس کے اندر جو نیم اوئل کی سمیل ہوتی ہے وہ ہی ایڈ کی ہوتی ہے کسی کیمیکل کے تروں لیکن وہ پیور نہیں تھا اس لیے وہ کام بھی نہیں کرتا تھا یہ اس بار جو میں نے نیم اوئل مگوایا یہ ہنڈر پرسن اچھا اور پیور تھا جس نے مجھے بہت ہی اچھا اور کمال کا ریزرل بھی دیا میرے میپل کے اوپر بہت زیادہ اٹیک ہو چکا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ سے جو ٹینی اور پتوں کے اوپر کیڑے لگ جاتے ہیں یہ وائٹ وائٹ سے کیڑے جو پاوڈر کی طرح دیکھتے ہیں پتوں کے نیچے اور اوپر پتوں کے نیچے اور اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں اور پتوں کے رس چوستے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا پودہ سٹریس میں آ جاتا ہے اس کی خوراک بننا بند ہو جاتی ہے کیونکہ سورج کی دوب سے پتے خوراک بناتے ہیں پودے کے لیے تو جب پتوں کے اوپر اور نیچے یہی کیڑے ہوں گے تو پھر پودے کی گروت نہیں ہو پائے گی اور پتے آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں گے اور ایک ٹائم آئے گا آپ کا پورا پودہ سروائیو نہیں کر پائے گا تو میرے دھتھورے کے پودے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا یہ وائٹ وائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹہنیوں کے اوپر یہ بہت زیادہ کیڑے تھے یہ دیکھئے کتنے سارے ہی وائٹ کلر کے کیڑے تھے جن کو مارا نیم آئل نے یہ تو اتنا رس چوس رہے تھے یہ دیکھئے آہستہ آہستہ پورے کا پورا پتہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس بار میں بہت زیادہ پریشان تھا مٹی کے سرفیس کے اوپر بھی وائٹ وائٹ سا بہت سارا جالا لگ جاتا تھا جو کہ ملی بگ تھے ملی بگ دور سے دیکھنے پر ایسے ہی لگتا ہے جس طرح وائٹ وائٹ سا پاودر ہو لیکن یہ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جن کی تعداد دنوں میں بھڑتی ہے اور پودے کی جان لے لیتے ہیں یہ تو ان کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں نیم آئل کیونکہ میں نے اچھا ریزلٹ پایا وہاں سے تیل مگوایا جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو ہم لوکل زبان میں کولو کہتے ہیں جہاں پر بیجوں سے تیل نکالتے ہیں وہاں سے پیور آئل کا سیمپل مگوایا اور اس کو ٹرائے کیا تو مجھے کمال کا ریزلٹ ملا اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کیمیکل یوز نہیں کرنا چاہتے تو نیم آئل یوز کریں نیم آئل سے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو ضروری نہیں کہ یہ ملی بک کے اوپر ہی کابو پائے گا یہ تیل انٹی فنگل بھی ہوتا ہے مٹی کے اندر جو کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں اور مٹی کے اوپر جو گرین گرین سی موس اگ جاتی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے ایک لٹر پانی کے اندر تین کھانے والے چمچ میں نے ایڈ کیے اس تیل کے اور اس کو مکس کر کے اچھا طریقے سے سپریے کیا لیکن سپریے آپ نے دوپ میں نہیں کرنا کیونکہ آئل کی اپنی ہیٹنس بھی ہوتی ہے اور اگر دوپ میں آپ سپریے کریں گے تو پتوں کے اوپر برننگ آنے لگے گی پتے جلنے لگیں گے اس لیے شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم آپ سپریے کریں تو وہ اچھا ریزلٹ پا سکتے ہیں جب آپ سپریے کر رہے ہوں تو بوٹل کو اچھے طریقے سے شیک کرتے رہیں ساتھ ساتھ کیونکہ پانی اور تیل کبھی بھی حل نہیں ہوتا اس لیے بوٹل کو ہلاتے رہیے اور سپریے ساتھ ساتھ کرتے رہیے تو پانی کے ساتھ ساتھ آئل بھی نکلتا رہے گا اور پتوں کے اوپر جمتا رہے گا اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اس کے پتوں کے اوپر شائننگ آنے لگتی ہے نیم آئل کا سپریے کرنے کی وجہ سے نیم آئل انٹی فنگل بھی ہوتا ہے اس کی ایک لیر چمکدار پتوں کے اوپر ایک پرت سے بن جاتی ہے جن کے اوپر کیڑے حملہ نہیں کر پاتے اور پودے کی شائننگ بھی کافی پتوں کی شائننگ بھی کافی دیکھنے میں نظر آتی ہے تو آج سے آپ نیم آئل خرید لیجئے جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے وہاں سے آپ تیل مگوا سکتے ہیں یہ اوئل مہنگا تو ملے گا لیکن بہت ہی اچھا ساتھ میں ریزیل بھی ملے گا اور یہ پیور اورگینک ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکل نہیں ہوگا اور اگر جو بنا بنائے آپ کو شیشی میں ملتا ہے کسی سٹور سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کس حد تک پیور ہے جیسا کہ میں نے یوز کیا تھا تو میں ڈیسارڈ ہو گیا ایک مرتبہ فرس ٹائم اس نے کام کیا لیکن سیکنڈ ٹائم اس نے کام نہیں کیا اس لیے پیور چیز دیجئے جس جگہ بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے وہاں سے آپ خریدیے اور اس کو سٹور کیجئے یہ ایکسپائر بھی نہیں ہوتا امید کرتا ہوں کہ اب سے آپ کے پودوں کے اوپر بھی کیڑوں کا حملہ نہیں ہوگا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا